بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بائیو کا سورف کر رہے ہیں ٹھیک ہے پہلا قویشن ہے جو بائیو کا ٹھیک ہے وہ ہے کہ ریٹ آف بلڈ فلوہ ان یومن باڈی کین بی ٹریس بائی یعنی اگر یومن باڈی کا ریٹ فلوہ میں دیکھنا ہو تو ہم کس آئیسوٹوپیا کس آئین کو ڈال کر دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ سوڈیم ہے ٹھیک ہے یس دہ ہائی انرجی ڈومین دہ ہائی انرجی ڈیوٹریم ایبزورب آئی لیتیم پروڈیوز بائی ٹھیک ہے پھر انہوں نے یومن سکن کینسر کا پوچھا ہوا ہے سکن کینسر آف یومن کو ہم کیا بولتے ہیں ٹھیک ہے کارسینوما سارکوما اور آئی تنگ انہوں نے سافیاں پہ لیکھا نہیں ہے لیندین کارپوسائی کارسینوما سارکوما ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرے قویشن پر قویشن نمبر سیویٹی ایٹ which helps to prevent the change in the ph buffer جب ہمارے بوڈی میں temperature وائر نیچے ہوتا ہے ہم اس کے لئے پروٹیکٹویف میکینزم ہماری بوڈی کرتے ہیں thermogenesis اگر ہمارے solution ہمارے فلوویڈ میں کوئی مشیار روز نیچے ہوتا ہے یا کوئی فلوویڈ زیادہ ہو رہا یا کوئی فلوویڈ کم ہو رائے تو اس کے لئے homeostasis کی جاتے ہیں اگر دونوں ہمارے بوڈی میں bach اس کے لئے پروٹیکٹیو میکنیزم کیا جا ہماری باڈی میں پروٹیکٹیو میکنیزم کیا ہماری باڈی کرتی ہے بفر بفر موسیقی کو بولتے ہیں جو پی ایچ کو ریزیسٹ کرے ٹھیک ہے پی ایچ کے چینج کو ریزیسٹ کرے ٹھیک ہے اس کی ریفنیشن یہ بھی ہو سکتی ہے جو آپ کے بک میں ہے اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سلوشن دات ریزیسٹ چینج اندہ پی ایچ اس کے بعد قویشن نمبر سیونٹی نائن ہے دات زینٹو فیلز ان کیروٹینز آر دات کیروٹینویز آئی ہیں ٹھیک ہے وٹیمین آرہ وچ کیری انفرمیشن فرم نیچلیس ٹو ریبوسوم ایم آرہ نے یہ آپ کو سیل کا چیپٹر پڑھ کر آپ کو پتا لگ گئے ہوگا انزائم میں چیکٹ ہے سیم سیلز ٹھیک ہے قوشن نمبر ایٹی وان یہ سوال تو مجھے سمجھ نہیں آرہا آئی تینگ یہ سوال ہے کہ وچ انزائم کیری ویتن دا سیلز ٹھیک ہے تو وہ انزائم جو ویتن دا سیلز کام کرتے ہیں ہم اسے انڈو انزائم بولتے ہیں وولیوم آف بلڈ پم بائی لیفٹ ریکل پر منٹ یہ کارڈیک آؤٹ پر ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سمجھنا پڑتا ہے مطلب وولیوم آف بلڈ پم بائی دی لیفٹ ریکل اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس آپ کو پتا ہے بلڈ میں چار جگہیں چار خانے آپ بول دو اسے جو بھی بولنا ہے ٹھیک ہے ہم بولتے ہیں کہ بھائی آہ رائٹ ایٹری ایم یہ سارا رائٹ پارٹ ہے اور یہ سارا جو ہے یہ لیچ پہ ہےọب ایٹری 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 اینتری کلز انtviry پہ , آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو رائٹ جو رائٹ پہ ہے کیونٹ میں جا Ll Α ایٹ رہی آپ کا سارا دی اکسیجنیٹی ہم اسے لگتے ہیں م Relade ق選بات جو باز ہے اور powerful ق smelled پڑا ہوا ہے that is oxygenated blood اب کیا ہے کہ ایٹریمز نہیں ہیں ایٹریمز کے بارے میں ایک اور بات یہ یاد رکھو پہلی بات آپ نے یاد رکھ لی کہ ہارٹ کے رائٹ سائیڈ پر آپ کو deoxygenated blood ملے گا اور لیفٹ سائیڈ پر آپ کو oxygenated blood ملے گا دوسری بات آپ ایٹریمز کے بارے میں یاد رکھو کہ چاہے ایٹریم رائٹ کا ہو یا لیفٹ کا ہو ایٹریم کا کام ہے ان کے پاس خون آئے گا ایٹریم کے پاس خون آئے گا اور ونٹریکلز کی کہانی یہ ہے کہ ان سے خون جاتا ہے اب ایٹریم کے ہم بات کریں تو رائٹ ایٹریم کے پاس گلتا ہے انفیریوینہ کاوہ اور سپیریوینہ کاوہ پورے اوپر کی باڈی سے سارا خون لے کر آتا ہے اور انفیریوینہ کاوہ نیچے کی باڈی سے سارا خون لے کر آتا ہے that is deoxygenated وہ بلٹ جاتا ہے آپ کے رائٹ ایٹریم میں رائٹ ایٹریم کیا کرتا ہے رائٹ ونٹریکل کا کام کہ ہے خون لے کر جانا وہ کہاں خون لے کر جائے گا تو پلمونیری آٹری وہ جائے گا لنگز کے پاس ٹھیک ہے کہاں جائے گا لنگز کے پاس ٹھیک ہے لنگز کو خون دے کر لنگز پہ کیا ہو جائے گا خون ساف ہو جائے گا تو پھر لنگز سے خون آئے گا تو پلمونیری وینز کے تروں اور کہاں پر آئے گا لیفٹ آٹریم میں ٹھیک ہے اب لیفٹ آٹریم سے خون جائے گا لیفٹ ونٹریکل میں اور ونٹریکل کا کام ہے خون لے کر جانا وہ کہاں لے کر جائے گا آئیوٹا کے تروں پوری باڈی کے پاس ٹھیک ہے یہ ساری کہانی ہے جو کہ میں نے یہاں پہ بھی کی ہوئی ہے کہ بھئی باڈی ہے باڈی نے سارا خون جو ہے ہارٹ کو دے دیا سپیرے بھی ناکاوے اور انفیرے بھی ناکاوے کے تروں پھر ہارٹ نے سارا جو دی اکسیجنیٹر بلڈے وہ لنگ کو دے دیا اب لنگ سے صاف ہو کر دوبارہ ہارٹ میں جائے گا اور دوبارہ ہارٹ وہ آئیوٹا کے تروں پھر باڈی کو دے دیا ٹھیک ہے تو وہ سوال کیا تھا کہ لیفٹ ونٹریکل لیفٹ ونٹریکل پر منٹ ایک منٹ میں جتنا وولیوم دیتا ہے باڈی کو اس کو ہم کارڈیک آؤٹپٹ بولتے ہیں سمجھ آئی یعنی ایک منٹ کے اندر جتنا خود لیفٹ ونٹریکل سے جا رہے پوری باڈی میں that is called کارڈیک آؤٹپٹ question number 83 ہے trypsinogen is active trypsin by enzyme آپ کو پتہ ہے نا پیپسینوجن کو پیپسین میں چینج کرنے کے لیے ہمیں HCL چاہیے اسی طرح trypsinوجن کو trypsin میں چینج کرنے کے لیے emylase and terokinase accumulation of small changes through successive generation promote development of new organs اور کریکٹر transfer into offspring next generation that is inheritance of acquired کریکٹر اس کی example آپ کو یہاں دو تو وہ جراف دی جاتی تھی کہ جراف پہلے ان کی جو نیک تھی وہ لمبی نہیں تھی but due to acquired یعنی ان کی ضرورت جب پڑی کیونکہ ان کو وہ لوگ کیا کرتے تھے وہ لوگ ایسی habitant میں رہتے تھے کہ وہاں پہ جو درختیں وہ بہت انچے انچے تھے تو due to acquired due to necessary due to necessity انہوں نے کیا کیا کہ وہ کوشش کرتے تھے تاکہ وہ گاس کا سکے جس کی وجہ سے ان کے جو نیک تھی وہ لمبے ہوگا یعنی ایک inheritance بھی آ گیا اب جتنی بھی ان کی offspring آ رہی تھی ان میں جو ہے لمبے لمبے نیک آ رہے تھے ٹھیک ہے تو ایک acquired inheritance لے لی انہوں نے اس کے بعد question number 86 the troponium palladium اچھا یہ رہا all species are not same totally variations are inherited according to charles drowen the troponium palladium is which of the following spirochete the reflex which involves sensory and motor neuron اس کو ریفلیکس آرکھا میں آپ کو بتا دوں ریفلیکس آرکھ جو ہے اصل میں پاتوے کو بولتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے لوگ بول رہے ہیں کہ ریفلیکس which involves sensory and motor ریفلیکس آر اصل میں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ریفلیکس کے پاتوے کو کیا بولتے ہیں تو that is reflex آرکھ ٹھیک ہے اور آپ کو پتا ہے پاتوے میں ہر چیز involved ہوتی ہے sensory بھی involved ہوتا ہے اور motor بھی involved ہوتا ہے then species of sponges are calcareous occurrence of species into two or more structurally and functionally different zoids polymorphism ٹھیک ہے یہ یعنی species میں two or more structural and functional different آگا ہے synthesis of mRNA transcription and translation you know very well synthesis of mRNA is transcription پھر protein کی synthesis that is translation energy rich molecule is ATP ٹھیک ہے the impulse where impulse more from one to another ٹھیک ہے 92 question کیا ہے the impulse the impulse where impulse move from one to another یہ more نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ move ہوگا کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا synapse دیکھو synapse کو یاد رکھنا اتنا مشکل نہیں ہے آپ کو joint اگر یاد ہے نا تو synapse آپ کو خود یاد ہو جائے گا آپ کو پتہ ہے نا یہ ایک bone یہ دوسرا bone ان دو bone کی connections کو ہم کیا بولتے ہیں joint ایسا ہی ہے اگر joint کی definition پوچھے جائے تو کیا آپ کیا بولوگی the connection between two points two bonds ٹھیک ہے اس طرح اگر آپ سے synapse کا پوچھا جائے تو synapse بھی یہ ہے it's a connection between two neurons ٹھیک ہے between two neurons ایسا ہی ہے لیکن ایک neuron کا آپ کو pre synaptic اور دوسرا ہم post synaptic membrane یعنی ہم pre اور post کیوں بولتے پیلا والا جہاں سے آئے گا neurotransmitter اور جس میں جا رہے وہ post ٹھیک ہے so synapse is nothing it's a connection between two neurons اور انہوں نے کیا لکھا ہے the impulse where impulse move from one to another definition تڑھی غلط ہوگئی لیکن ایک neuron سے impulse دوسرے neuron میں جا رہے ہے اس کے بعد the cells of nervous systems are neurons everyone know اگر میں آپ kidney cells پوچھو تو you have to say nephron liver cells you have to say hepatocytes bones cells osteoclast bones 3 kinds of cells osteoblast osteocytes and osteoclast nervous system cns have neurons 94 sound touch pressure motion is detected by mechanoreceptor activity of every enzyme is regulated by which activity through enzyme we regulate feedback inhibition intraspecific structure same species similar organs have tend to modify functions and different species that is homologous organism goneria caused by and goneria that is nister goneria hiv is a virus destroy a denaturation of carter is due to deposition of calcium arthritis joints can inflammation itis inflammation after last itis inflammation arthritis joint inflammation but joint inflammation is that your cut deposition starts ankle bones and metatarsals are metatarsals and carpals and philanges heart sounds is heart surrounded by pericardium نمیر پر آمی اس تخözد شگیام کیان کے آدمی نمیر پر نیکس مالک ہے اوکسیجن یہ بہت ہے اور بھی بلا رہے ہیں انرڈی ریکوائر فر ایکٹیو ٹرانسپورٹ اچھا میں نے یہاں پہ تڑھا دیکھا ہوا ہے اور یہ میں پہلے بھی سمجھا چکی ہوں پہلے کی ویڈیوز میں اگر آپ نے دیکھی ہو تو میں نے یہاں پہ بتایا ہوا ہے کہ جو ٹرانسپورٹ ہے وہ پیسیف ایکٹیو این بلک ٹرانسپورٹ کی طرح ہوتی ہے تین میں ڈیوائیٹ کی ہوئے ہم نے پیسیف ایکٹیو این بلک ٹرانسپورٹ آپ کے آئے کہ جو پیسیف ہے they do not need energy they follow the concentration gradient اس میں اس موسیز diffیوزن فاسلیتید diffیوزن اور بلک ٹرانسپورٹ بلک ٹرانسپورٹ کوئی بڑا مولیکیول ہے کوئی ویسٹ مٹیریل ہے یا کوئی بڑا مولیکیول ہے اس کے لئے ہم بلک ٹرانسپورٹ بلک فلو یعنی کوئی ایسا ایسا مولیکیول بڑا مولیکیول of water یا کوئی holo مولیکیول بن گیا ہے جس کو پریشر کے تروں اگر وہ آگے جا رہا ہے that is birth flow ٹھیک ہے یہاں پہ پریشر فولو نہیں ہوتا سمجھائی اس کے بعد ایکٹیف ایکٹیف they need energy they do not follow the concentration gradient ٹھیک ہے اس کی بھی دو تین ٹائپس ہوتی ہیں میں نے پچھلی ویڈیو میں بہت اچھے طریقے سے بتایا ہے بلک ٹرانسپورٹ میں آپ ایکزوسائٹوسز ان انڈوسائٹس دو ہی ہے انڈوسائٹوسز اس فردر ڈیوائید انٹوپیانوسائٹوسز انفیگوسائٹوسز اور تھرڈ والا میں ابھی بھول گئی ٹھیک ہے تو energy required obviously ایکٹیف ٹرانسپورٹ نیٹ گین اٹیپیز ان الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین ٹھڑی سکس کروموسوم اتون لانگ ان وچ شوٹ آمیز اگر آپ یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے دس سیل میمبرین انٹیک مٹیرل پروسسز انڈوسائٹوسز ٹھیک ہے ہیسٹولوجیکل یہ تو مجھے سمجھے نہیں آرہا ہیسٹولوجیکل برانچ what does that mean کیونکہ انہوں نے آنسر لکھا ہے اس کا مجھے پیراسائٹ یہ جو ہے سٹیم کا پیراسائٹ اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے فورس پریشر the water from root to stem that is root pressure then بیکٹیریا گرو راپیدلی in which فیس آپ فیسز یاد کر لیجئے گا بیکٹیریا والے the scientific name of bladder what is trichalia i don't know light which inhibit the germination of lenticular seeds far red light بہت blur papers ہے اس لئے solve بھی مشکل کرنا ہے micro organism germinates into male gametophyte ٹھیک ہے اچھا پھر ہے diagrammatic representation of the tropical plant تو pyramid ہے protein tubulin آپ کو پتہ نا آپ کا سیل کا chapter پڑھ ہو تو ایک microtubules ہیں ایک centrioles ہیں ایک kynoscelia ٹھیک ہے micro villi کی آپ کو پڑھنا ضروری ہے lysozomal enzyme in which liver and spleen is enlarged coacher disease آپ کو lysozomal storage disease آپ کو پڑھنا بہت ضروری ہے process by which structure absorb liquid and the liquid and swell volume doesn't dissolve it's called ambition اگر میں ambition کی بات کروں تو ambition ایسی چیز ہے کہ پہ لکھا ہوئا ہے the process by which structure absorb liquid یعنی ایسا process سے یہ special kind of diffusion ہے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا liquid ہے آپ کا solid material ہے وہ پانی absorb کرتا ٹھیک ہے سہی ہے اور وہ swell ہوتا ہے تو یہ پہ آپ پہ پہلی definition میں دیکھ لی جو ہے process by which structure absorb liquid ٹھیک ہے the casprian strip wassey belt found in a dermal cell in which the defective cells carnivorous plants typically live nitrogen deficient soil the color of leaf turns into bluish green due to potassium deficiency chemical produced by certain microorganisms چھا antibiotics which micro organism produce other microorganisms to kill cocae range in 8 that is sar keena i think type of sexual reproduction asex sexual reproduction morphologically similar but physically different that is anisogamy the growth in the epics of young stem take place in zig zag manner that is nutritional particular area of chromosomes that is karyotype i don't know particular area because karyotype we don't you represent the chromosomes for example if definition of the that is the representation of the whole chromosomes 46 chromosomes the representation of these chromosomes is called karyotype response of plant to relation with day and night photoperiodism most abundant wbc most abundant wbc are this neutrophils which are lymphocytes half lymphocytes monocytes then ezenophils and visophils this percentage is okay question number 102 over genital painful ursul visters caused by herpic symplex this is very important you have read reproductive chapter two things important structure of the female reproductive system and male reproductive system other is the disease they have given it not deep to know which disease and bacteria is okay sperm store in the long 6 cm tube epididymus catalyzed formed by which structure chondrocytes which reason have greatest number of sensory receptors that is tongue and fingertips pre synaptic membrane vesicles have neurotransmitters I have told you that connection between two neurons and neurons we call pre synaptic membrane and post synaptic membrane and pre synaptic membrane and neurotransmitter which release in post synaptic membrane اس کے بعد ہم آتے ہیں جب ہم پڑھتے تھے تو یہ بلکل چینج ہو گیا تھا the largest gland is liver the largest organ is skin میرسین فیلمن سراؤنڈر بائی جی ایکٹن یہ آنسر مجھے سہی نہیں لگ رہا لیکن آپ اپنے بکس میں جا کے دیکھ لیجئے گا آپ کے بکس نے کیا کہا ہے بکس بھی رام کہہ سکتے ہیں کیونکہ جی ایکٹن تو نہیں ہو سکتا مجھے آپ کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کیونکہ بہت کنفیوز ہوتے ہیں پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے what is muscle یہ میں نے muscle کی پچھر بنائی ہے یہ muscle ہے اور اس muscle کو سراؤنڈ کیا گیا ہے epimiseum نے پورے muscle اس muscle کے اندر یہ پڑے ہوئے پریمائیسیم نے اس پریمائیسیم کے اندر اب پڑے ہوئے ہیں مسل فائبر سل اب میں اس میں سے ایک مسل فائبر سل نکال دوں گی یہ مسل فائبر سل ٹھیک ہے اب اس مسل فائبر سل کو سراؤنٹ کیا گیا ہے سارکو لیما نے تین چیزیں تھی مسل کو سراؤنٹ کیا اپی مایسیم نے فیسیکل کو پیری مایسیم نے مسل فائبر سل کو سارکو لیما میں اور اس مسل فائبر میں بہت سارے مایو فیبرل پڑے ہوئے تو اب میں ایک مایو فیبرل نکال دوں گی اب مایو فیبرل کا چکر یہ ہے کہ مایو فبرل میں دو قسم کی filaments you have to know about it that is my thick filament which is also called myosin thick filament and that is thin filament which is also called actin filament ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں تک filament پر and actin filament پر سب سے پہلے میں actin filament پر آتی ہوں what is actin filament ٹھیک ہے actin filament جو ہے نا یہ ہے جی actin monomer what is actin and myosin it's nothing it's just a protein contractile proteins ہے ٹھیک ہے میں اپ سے پوچھو جو actin یہ جی actin ہے جی actin مطلب globular protein ہے اب اس جی actin کی میں نے پولمرائیزیشن کی what is polymerization join کر دیا میں نے اس کو ٹھیک ہے تو یہ بن گئے ایکٹف ایفیکٹ ایکٹف ان ٹھیک ہے ایفیکٹ مطلب filament ڈیس ایکٹن اب یہ جو filament اس ہے یہ دو تین filament ایکٹن لے کر میں ایسے ایکٹن بنا لوں گی ٹھیک ہے that is thin actin filament ٹھیک ہے اب اس thin actin filament پر 2 تین ڈیسپ ٹھیک ہے ایک اور ایک اور one is ڈیسٹروپو میوسن ایسا ہے کہ ایک ایک ایکڈ اسے ایک ایک لوگیولر پروٹین پر ایکٹیف سائٹ ہے ایکٹیف سائٹ کس کے لیے میوسین کے لیے میوسین کا ہیڈ اس پر اٹیچ ہو جائے تو اس ایکٹیف سائٹ کو ہم نے بن رکھا ہوا ہے کیونکہ ہر وقت تو کانٹریشن نہیں کر سکتے اس کو بن رکھنے کے لیے جو ہم نے ڈالا ہوا ہے that is ٹروپو میوسین ٹھیک ہے اب اور ایک اور پروٹین ہے that is ٹرپونین اب ٹرپونین کو یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ٹرپونین میں چکر ہے کہ ٹرپونین میں تین جگہ ایک کیلشن کے لیے ایک اکٹن کے لیے اور ایک ٹروپو میوسین ہعتے ہیں یا یہ ٹروپوverنین پر ایکٹین کے ساتھ مولیکلیں بہت ہاتھ یہ اٹٹین کے ساتھ کام جاتا ہے تو یہاں بہت ہوتا ہے اللہ کی طرف اتمیقل میں ہے ایں یہ اٹھانی ہے جweetیں اس جقہ میں ہے یہ روی زبافہ پر کیشم بتاؤ siendo اٹھان ساتھ ہے جو ہوتا ہوتا ہے اور یہ جب طعام واہف ہے کھاری ہوتا ہے لہت ملتے ہیں لیکن جب ہمیں ہوتا کرسا ہم ی 56 بارے میں اٹھانے سے ہر م fight اپ!! تو ہے کہlier تھے کھر ، افب اس مات ہے اچھل мечلHiç continent میں چھlei جب telefon ، رائع ہے ٹھیک ہے اب ہم آتے تک فیلمنٹ پر تک فیلمنٹ کی بات کریں تو تک فیلمنٹ اس کمپوز آف اگین آپ کو جو ہے ایک فیلمنٹس ملیں گے مایوس ان کے مایوس ان کی جو بات ہے نا وہ امپورٹنٹ یہ ہے اگر آپ نے مایوس ان فیلمنٹ دیکھا ہو اپنے پچرز میں تو مایوس ان فیلمنٹ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے اور اس سے ایسی چٹیلز نکلی بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہیڈز نکلے ہوتے ہیں تو اس والی جگہ کو نہیں ہے یہ میں ایسے نکال دیا ہے میں نے باہر ٹھیک ہے یہ تیل ہے یہ نکلے اور یہ ہیڈ ہے یہ والی جگہ نہیں اس کو میں نے باہر نکال دیا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہے ہیڈ یہ ہے نکلے یہ ہے تیل اور یہ ہیڈ جو ہے یہ ایکٹین فیلمنٹ کے ایکٹیف سائٹ پر اٹیچ ہوتا ہے یہ بات تو میں نے آپ کو جسٹ وہ پورا ایک سٹرکچر بتایا ہے مسئلز کا لیکن جو سوال آپ کے بک نے پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ اب مجھے یہ بتاؤ کہ جو مایوس ان فیلمنٹ ہے اس کو کتنے سراؤنٹ اس کو کتنے سراؤنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے صحیح ہو گیا تو آپ کو میں پچھر دیوں گی ٹھیک ہے اس ویڈیو میں پچھر آئے گی آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ بیچ میں مایوس ان فیلمنٹ ہوگا اور اس کو چھے ایکٹین فیلمنٹ نے سراؤنٹ کیا ہوگا تو اب خود بتائے وہ جو ایکٹین ہے وہ آپ گلو بیولر ہوگا کہ ایف ایکٹین ہوگا اویسلی ایف ایکٹین ہوگا کیونکہ گلو بیول ہے اور جو فیلمنٹ بن گئے ان فیلمنٹ نے اس میوسن کو جہے کور کیا ہوا ہے ٹھیک ہے then we got children having blood groove A, B and A, B, O one present gave heterogeneous and one present having heterogeneous B ٹھیک ہے tracheoids having spindle shape given to oblique transfer wall first barrier to pathogen that is epidermis transmission of hepatitis B and through contaminated blood and boil products pyruvate convert to three carbon molecule let's call اب یہ تو پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے آپ کے papers میں کے krept cycle دیکھو pyruvate خود three carbon کا molecule ہے ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے نہ کیا ہوتا ہے ہماری باڈی میں ہماری باڈی میں ہوتی ہے دو چیزے ایک ہوتی ہے photosynthesis respiration respiration ہم کرتے ہیں انرجی حاصل کرنے کے لیے تو ہم پہلے کرتے ہیں glycolysis glycolysis کا مطلب یہ ہے کہ 3 carbon والے compound کو آپ 3 carbon والے compound میں چینج کر دو that is glucose کو آپ pyruvate میں چینج کر دو پھر اس 3 carbon والے compound کی ہم oxidation کرتے ہیں اور اسے ہم convert کر دیتے ہیں 2 carbon والے میں یعنی pyruvate کو ہم نے change کر دیا acetyl coay ہمیں carbon dioxide ملتا ہے ہمیں water ملتا ہے تو krebs cycle کہاں سے 2 carbon والے کو change کر رہے ہیں کیونکہ krebs cycle کے پاس خود آتا ہے 2 carbon والا compound ٹھیک ہے اور اس سے کیا بنا رہے ہیں energy ATP molecule CO2 H2O ٹھیک ہے تو یہ شاہد question ہی آلت ہو گئے please share it as much as you can allah